الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کرز کو معاف کر کے اسے زکاة میں شمار کرنا جائز نہیں ہے سوال کی اگر ہے تین برس قبل میرا ایک دوست کام کی تلاش کے سلسلے میں میرے شہر میں آیا جہاں میں ملازمت کرتا ہوں اور اس نے مجھ سے ویزا اور میڈیکل وغیرہ کا خرچہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا جو تقریباً ساڑھے چار ہزار درہم تقریباً بارہ سو ڈالر بنے لیکن وہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکا اور واپس انڈیا چلا گیا اور وعدہ کیا کہ وہ یہ رقم بعد میں واپس کر دے گا ایک برس کے بعد وہ صرف ایک ہزار درہم واپس کر سکا اور ابھی تک ساڑھے تین ہزار درہم اس کے ذمہ ہیں میں جب آخری بار انڈیا گیا تو اس نے خط لکھا تھا کہ اس کے مالی حالات بہت زیادہ تنگ ہیں اور وہ باقی رقم کسی بھی صورت میں ہرگز واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ وہ بقیہ رقم کو زکاة شمار کر لے میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں باقی رقم کے مطالبہ سے دست بردار ہو جاؤں اور اسے اپنی زکاة میں سے ایک حصہ شمار کر لوں کیونکہ اس ماہ رمضان میں زکاة کا وقت قریب ہے کیا میں اس ماہ مبارک میں فقراء کو دی جانے والی زکاة میں سے یہ رقم کاٹ لوں بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تم انہیں یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکاة فرض کی ہے جو ان میں سے غنی اور مالدار لوگوں سے حاصل کر کے ان کے فقاراں میں ہی تقسیم کر دی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ زکاة ایک ایسی چیز ہے جو لی جاتی ہے اور واپس کی جاتی ہے تو اس بنا پر آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ کرزدار کا کرز معاف کر کے اسے زکاة میں شمار کر لیں کیونکہ کرز معاف کرنا نہ تو لینا ہے اور نہ ہی واپس کرنا اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ ذکر کرتے ہوئے کہا ہے بغیر کسی نزا اور اختلاف کے کرز معاف کرنے سے بے عینی ہی زکاة ادا نہیں ہوگی لیکن آپ کے لئے یہ جائز ہے کہ آپ اس محتاج اور ضرورت مند شخص کو اپنی زکاة میں سے اتنا مال دیں جو اس کی ضروریات پوری کر دے اور اس کے ذمہ جو کرز ہے انشاءاللہ تعالی اسے بعد میں ادا کر دے گا ریفرنس کے لئے دیکھئے فتاوہ منار الاسلام لشیخ ابن حسیمین جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین سو نو تا تین سو دس واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسات الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر وان تری نائن زیرو وان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ